سائنس ہیومن لائف کا ایک بہت ہی امپورٹن پارٹ ہے اگر ہمیں یونیورس کے سیکریٹس کو انلاک کرنا ہے تو سائنس کے فیل میں بہت ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی چاہے وہ فیزکس ہو یا کیمسٹری ہو یا بائیولوجی سارے ہی فیلز امپورٹنٹ ہیں کچھ سو سالوں میں سائنٹس نے بہت ہی گرانڈ بریکنگ ڈسکورویز کی ہے جسے ورل کو بہت بینیفٹ ملا ہے جب ہم سائنٹس کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک نام بار بار آتا ہے وہ نام ہے ایلوٹ آئنسٹائن کا ایلوٹ آئنسٹائن ایک بہت ہی انٹیلیجن تھیورٹیکل فیزسٹ تھے اگر انہیں آج کی موڈن ڈی سائنٹس کے ساتھ بھی کمپیر کرے تو ان کی انٹیلیجنس بہت ہی ہائی لیول کی تھی انہوں نے کئی ایسی ڈسکورویز کا عوشکار کیا جس پہ آج بھی سائنٹس کام کرتے ہیں پھر بھی اگر ہم موڈن ڈی سائنٹس کے بارے میں سوچیں تو سٹیفن ہاکنگز ایک بہت بڑا نام ہے جنہیں پوری دنیا جانتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایلوٹ آئنسٹائن کو سٹیفن ہاکنگز کے ساتھ کمپیر کریں گے ان کی میجور ڈسکورویز سے لے کر ان کی موڈن ڈی سائنٹس پر ایمپیکٹ تک ان سبھی چیزوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے تو میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا's top facts نمبر ون انٹرڈاکشن ایلبرٹ آئنسٹائن ایک جرمن میتھمیٹیشن اور فیزیس تھے ان کا جن مارش پورٹین ایٹین سیوٹی نائن کو جرمنی میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام ہرمن آئنسٹائن تھا جو کی ایک سیلزمن اور انجینئر تھے ایلبرٹ کے پتا کی الیکٹریکل ایکوپمنٹس کی کمپنی تھی آئنسٹائن نے ایلیمنٹری سکول کی پڑھائی لیوٹ پولٹ جمناسیم میں کی تھی جو کی مینک میں ہے سکولز میں آئنسٹائن کو سپیچ پرابلمز تھی جسے انہیں بہت پرابلم فیز کرنی پڑی ایٹین ایٹیز میں میکس ڈالمن آئنسٹائن کے پورسنل ٹیوٹر تھے جنہوں نے انہیں سائن سبجک کے بارے میں بتایا ایلبرٹ کو یہ سبجک بہت پسند آیا اور انہوں نے اپنے تینز میں ہی اپنا پہلا میجور پیپر لکھا The Investigation of the State of Aether in Magnetic Fields آئنسٹائن نے سکول سے ڈراؤپ آؤٹ لے لیا جسے ان کی پیرنٹس خوش نہیں تھے لیکن ان کے ماتھماتکس اور فیزکس کے سکول کی وجہ سے انہیں سویس فیڈرال انسٹیٹیوٹ آف تیکنالوجی میں ایڈمیشن مل گیا مہی سٹیفن ہاکنگز کا جن 8 جانوری 1942 کے آکسفورڈ انگلند میں ہوا تھا 1930 میں ہاکنگز کی مدر آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی جب ومن کا یونیورسٹی جانا بہت کم دیکھا جاتا تھا ان کے پتا نے بھی آکسفورڈ سے میڈیکل ریسرچ میں گریجویشن کی تھی اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ سٹیفن بھی میڈیسن کی فیل میں جائے لیکن سٹیفن ہاکنگز تو ارلی ایج سے سائنس اور سکائے میں دلچسپی تھی ان کے مدر کا کہنا تھا کہ وہ سامر کی راتوں کو رو سٹارس کو کیوریوسٹی سے دیکھا کرتے تھے اپنے سکول لائف میں ہاکنگز اتنے برائٹ نہیں تھے اپنے ارلی ٹینز میں دوستوں کے ساتھ مل کر انہوں نے کمپیوٹر بنایا جسے ماتھماتیکل ایکویشن سولٹ کی جا سکے سترہ سال کی عمر میں انہیں آکسفورڈ میں انٹری مل گئے جہاں انہوں نے فیزیکس اور کاسمولوجی کے سبجیکس بہت پسند تھے 1963 میں ہاکنگز کو ایمیوٹرپک لیٹرال سکلیروسس نام کی ریزیز ہو گئے جسے وہ ویلچیر سے بندے رہ گئے لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے سائنس کے ورل میں کافی کانٹریبیٹ کیا ان سائنٹسٹوں کی ایک خاص بات ہوتی ہے جب تک ان کے کانسپٹ کلیر نہیں ہوتے تب تک وہ سوال پوچھتے رہتے ہیں اور سولیشن دھونتے رہتے ہیں ایسے ہی ایک زبردست فیچر ان اکیڈمی آس کا ڈاؤٹ لے کے آیا ہے یہاں پر آپ اپنے انلیمیٹڈ ڈاؤٹ پوچھ سکتے ہیں کبھی بھی کہیں سے بھی اور وہ بھی فری میں اگر آپ فائیب ڈاؤٹ پوچھتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے سیون ڈیس کا آن اکیڈمی پلس سبسرپشن ایک دم فری پلس سبسرپشن سے آپ انڈیا کے ٹاپ ایڈوکیٹرز کی لائف کلاسز سٹرکچرڈ کورسز لائف تیسٹ اور کوئس کا بینفٹ لے سکتے ہو آفر کی ٹرمز ان کنڈیشن کچھ اس طرح ہے آفر صرف سی بی ایسی کلاسز سکس ٹو ٹویل کے لیے اپلیکیویل ہے آفر اونلی اویلیبل فور فری لرنرز آفر دیوریشن ٹویٹی نائن آگست ٹو فیف سپٹیمبر سبسرپشن ایکٹیویشن ڈیٹ سکھ سپٹیمبر ٹویل سپٹیمبر آس کا ڈاؤٹ فیچر کو یوز کرنے کے لیے آپ آن اکایڈمی کی ایپ میں آس کا ڈاؤٹ بٹن کو کلک کریں کوٹ پوچھنے پر ہمارا کوٹ فیکس ٹین یوز کریں اس کے بعد آپ اپنے ڈاؤٹ کی فوٹو اپلوڈ کریں اس کے بعد اپلوڈ ڈاؤٹ کا سبجکٹ پوچھا جائے گا اگزامپل جیسے اس ڈاؤٹ کا سبجکٹ میلز ہے تو میلز کلک کیا اور تھوڑی دیر بعد سولیشن آپ کے سامنے ہوگا تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور ہمارا کوٹ فیکس ٹین کو یوز کر کے آس کا ڈاؤٹ فیچر کو فری میں یوز کریں اور یہی کوٹ یوز کر کے آپ آن اکایڈمی کے پیج سبسکرپشن پر 10% ڈسکاؤن بھی پاس سکتے ہیں نمبر 2 اچیومنٹس 1921 میں آئنسٹین کو فزیکس میں نوبل پرائز ملا اس کے ساتھ ہی انہیں گول میڈل آف رویل ایسٹرانومیکل سوسائیٹی میکس پلانک میڈل کوپلی میڈل اور فرانک میڈل بھی ملا تھا آئل بر آئنسٹین کی کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکارویز تھے سپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی in 1905 جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی in 1916 اور تھیوری آف براؤنین مویمنٹ in 1926 اس کے ساتھ ہی انہوں نے 1938 میں The Evolution of Physics کے بارے میں بھی بتایا وہیں سٹیون ہاکنگز کو بہت سے میڈلز اور اوالز ملے تھے جیسے کہ آئل بر آئنسٹین میڈل ہیوز میڈل ایڈمز پرائز پریسیدنشل میڈل آف فریڈم فرانکلن میڈل اور وولف پرائز آف فیزکس ان کی کچھ امپورٹنٹ ڈسکارویز تھیں سٹیون ہاکنگز کی سب سے بڑی ڈسکاروی بلیک ہولز کے بارے میں تھی جس میں انہوں نے کہا کہ بلیک ہولز میں سے بھی ریڈیشنز نکلتے ہیں اس کا نام بھی ہاکنگز ریڈیشن رکھا گیا نمبر 3 ڈیفرنس ان دیر تھنکنگز آل بر آئنسٹین نے ایک فارمولا دیا تھا ایس ایکوال ٹو ایس ایک سکوائر یہ ایک اینرڈی ایکویشن تھا جس نے سائنس کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا تھا لیکن کہا جاتا ہے کہ سٹیون ہاکنگز کا ماننا تھا ہمارے ہندوز ویداس کے تھیوریز آئنسٹین کے اس ایکویشن سے زیادہ سپیئر تھے نمبر 4 how they change the world آل بر آئنسٹین کی دسکوریز نے بہت سی چیزوں کو ایمپیکٹ کیا جیسے کہ ایڈوانس مورن کوانٹم میکنکز the model of physical time the understanding of light solar panels اور یہاں تک کی modern chemistry ان کی تھیوری آف ریلیٹیویٹی نے ہماری سپیس ٹائم گراویٹی اور یونیورس کو سمجھنے کی کیپیابیلیٹی بیڑا دی وہی سٹیون ہاکنگز نے بلیک ہولز کے بارے میں ہماری انڈسٹیننگ کو بہت حد تک بڑھا دیا ان کا کہنا تھا کہ بلیک ہولز میں گراویٹیشنل فورس اتنی سٹرانگ ہوتی ہے کہ ٹائم تک رکھ جاتا ہے انہوں نے یہ دسکوری 1974 میں کی جس نے پورے فیزکس وولد کو ہلا کر رکھ دیا نمبر 5 who made the most important دسکوریز سٹیون ہاکنگز اور آل برٹ آئنسٹین کی اوپر بہت سے آرٹیکلز اور ویڈیوز بنائے گئے اور سب کی ویوز الگ الگ ہیں کسی کا مانہ ہے سٹیون ہاکنگز نے سپیس اور بلیک ہولز کے بارے میں سمجھا کر ہیومنز کو سولار سسٹم میں نیکس لیول پر پہنچا دیا ہے لیکن اگر صرف دسکوریز کے نظر یہ سے دیکھے تو آل برٹ آئنسٹین نے بہت سے امپورٹنٹ دسکوریز کی جسے فیزکس کا بیس بہت ہی سٹرانگ ہو گیا آل برٹ آئنسٹین کے دسکوریز کی بینا سٹیون ہاکنگز اپنی دسکوریز شاید نہیں کر پاتے تو دوستو ان دونوں سائنٹسٹ میں سے کون سا سائنٹسٹ آپ کی نظر میں زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک و سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آئے تو دسلائک کریں